موسیقی کسرہ کے محل کا وہ باغ جنت نظیر تھا چاندنی اس کے حسن کو دوبالہ کر رہی تھی وست میں ایک چشمہ تھا جس کی شفاف سطح پر چاندنے چاندنی کے چمکتے ذرے بکھے رکھے تھے پھولوں کی مہک مردہ جسموں میں نئی روح پھونکتی تھی حسین خواب سے زیادہ حسین باغ میں چشمے کے کنارے دو خوبصورت انسان ایک دوسرے کے ساتھ یوں چپک کر بیٹھے ہوئے تھے جیسے ایک ہی جسم ہو ایک شروعہ تھا اور دوسری وہ لڑکی تھی جسے شروعہ جنگل سے لایا تھا لڑکی نے اپنا نام ازدی بابت آیا تھا وہ ایک دوسرے میں گم ہو گئے تھے شباب اور عشق کا خمار انہیں دنیا و مافیا سے بہت دور لے گیا تھا ازدی باب نے سرگوشی کی مجھے کب تک چھپائے رکھو گے شروعہ نے کہا چند دن پھر ہماری شادی ہو جائے گی ازدی باب نے شروعہ سے ذرا الگ ہو کر کہا کیا شاہی خاندان میں مجھے قبول کر لیا جائے گا میں ریایہ میں سے ہوں میرا کوئی وارث بھی نہیں ہے شروعہ نے کہا ایک آدمی کو تمہارا باپ بنایا جائے گا اسے عراق یا شام کے کسی قبیلے کا سردار ظاہر کیا جائے گا شکار پر جو افسر میرے ساتھ تھے وہ ایسا انتظام کریں گے کہ تم اس کے ساتھ محل میں آو گی یہ افسر میرے باپ سے کہیں گے کہ شروعہ کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہونی چاہیے وہ میرے باپ کو قائل کر لیں گے وہ میرے باپ کو بتائیں گے کہ لڑکی کا باپ بہت امیر اور وسیع اثر و رسوخ والا آدمی ہے اور اپنے علاقے میں وہ سلطنت فارس کا ایک مضبوط ستون ہے ان پر ایک سایہ پڑا جسے ان دونوں نے شاید اس لیے نظر انداز کر دیا ہوگا کہ بادل کا ٹکڑا چاند کے آگے آگیا ہے لیکن سایہ ان کے اوپر سے گزرا نہیں سائے میں سے آواز آئی کسرا پرویز کی سلطنت کے ستون بہت مضبوط ہیں شہزادے شروعہ اور ازدیبہ نے چونکر پیچھے دیکھا کسرا پرویز ان کے سر پر کھڑا تھا اس نے ازدیبہ کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا شروعہ اپنے باپ اور ازدیبہ کے درمیان آگیا شروعہ نے کہا میرے ساتھ بات کریں اسے میں لائیا ہوں یہ مجھے نہیں لائی پرویز نے ایک آدھ قدم پیچھے ہٹ کر شروعہ کے مو پر زور سے تھپڑ مارا کیا تُو نے کبھی کسی کو کسرا کے راستے میں آتے دیکھا ہے کسرا پرویز نے کہا اے مک شہزادے کیا میں اسی عمر میں تجھے اس طرح ایک لڑکی میں گم ہوتے برداشت کر لوں گا کہ تجھے دنیا کا ہوش ہی نہ رہے چلا جائے یہاں سے آج سے تُو محل سے باہر نہ نکلے کسرا لڑکی کو ساتھ لے کر چلا اور شروعہ وہیں کھڑا گال ملتا رہا کچھ دیر بعد لڑکی کسرا پرویز کے سونے کے کمرے میں اس کے ساتھ بے تکلفی کی باتیں کر رہی تھی کسرا نے پوچھا کسرا کیا تم میرے اس بیٹے کو چاہتی ہو ازدیبہ نے کہا اگر میں نے آپ کے بیٹے کے خلاف کوئی بات کہہ دی تو آپ ناراض ہو جائیں گے کسرا نے کہا اگر میں تم سے ناراض ہوتا تو میں تمہیں اس پلنگ پر نہ بٹھاتا جو کہنا ہے وہ کہہ دو ازدیبہ نے کہا آپ کا یہ بیٹا احمق ہے اسی عمر میں عیاشی میں پڑ گیا ہے مجھے زبردستی میرے باپ سے چھین لائیا ہے اس کے ساتھ آپ کی عمر کے تین چار آدمی تھے انہوں نے اسے بہت روکا لیکن اس نے سب کو ڈانٹ کر کہا کہ میں کسرا کا بیٹا ہوں ریایہ کی ہر لڑکی میری ملکیت ہے اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جس نے مجھے روکا وہ میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا کسرا پرویز نے کہا تم نے ٹھیک کہا ہے لڑکی ہمارا یہ شہزادہ احمق ہے کیا تم ہمارے ساتھ رہنا پسند کرو گی یا اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہو گی ازدیبہ نے التجا کے لہجے میں کہا کیا فارس کے شہنشاہ مجھے اپنے پاس رکھنے کے قابل نہیں سمجھتے کسرا نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا تم جیسے پھول کو کون اپنے سینے سے لگا کر نہیں رکھنا چاہے گا ازدیبہ نے کہا شہنشاہ کا دل اتنا کشادہ اور شفیق ہے تو میری یہ خوش نصیبی ہے پھر کچھ سوچ کر بولی لیکن مجھے شہزادے سے خوف آتا ہے وہ مجھے قتل کروا دے گا کسرا پرویز نے کہا ہم نے اسے محل میں نظر بند کر دیا ہے وہ محل کی حدود سے باہر نہیں جا سکتا باغ میں گھوم پھر سکتا ہے اور تم ہر وقت میرے ساتھ رہو گی ازدیبہ کی وہ رات کسرا پرویز کے ساتھ گزری اگلی روز پرویز نے شرویہ کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ محل سے باہر نہیں جا سکتا اور محل کے اندر وہ حرم کے کمروں کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا شرویہ نے باپ کو کھری کھری سنا دی باپ بیٹے میں خاصی بدکلامی ہوئی کسرا پرویز نے کہا میں تمہارا یہ جرم معاف نہیں کر سکتا شرویہ نے کہا اور معاف کرنے والوں میں سے میں بھی نہیں ہوں اسی روز انہی حاکموں میں سے ایک جو شرویہ کے ساتھ شکار کھیلنے گئے تھے شرویہ سے ملا اور کہا ایک باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہے کسرا کو چاہیے تھا کہ اس لڑکی کو محل سے نکال دیتا حاکم نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسرا پرویز عیش و عشرت میں گم ہوتے چلے جا رہے ہیں اندر مسلمان ایک جنگی طاقت بنتے جا رہے ہیں رومی الگ ہمارے لئے خطرہ بنتے جا رہے ہیں ہم صرف آپ کو دیکھ رہے ہیں صرف آپ ہیں جو سلطنت فارس کو تباہی سے بچا سکتے ہیں پھر دوسرے حاکم باری باری شرویہ سے ملے اور اس کے ساتھ اس کے باپ کے خلاف باتیں کی جرنیل نے تو اسے بہت ہی زیادہ بھڑکایا سب اسے کہتے تھے کہ اس کا باپ سلطنت کو تباہ کر رہا ہے شرویہ نوجوان تھا اس لئے ازدیبہ جیسی حسین لڑکی کے مطالق اس کے جذبات اس کے قابو سے باہر ہو گئے وہ اب کسرا پرویز کو باپ نہیں بلکہ رقیب کہتا تھا کچھ دنوں بعد پرویز کو کہیں باہر جانا تھا وہ چلا گیا تو ایک رات باخ کے ایک گوشے میں شرویہ اور ازدیبہ کی ملقات ہوئی ازدیبہ روتے ہوئے بار بار شرویہ سے کہتی تھی مجھے اپنے بوڑھے اور ظالم باپ سے آزاد کرواو میں تمہارے ساتھ آئی تھی میں تمہاری ہوں اگر تمہارے باپ نے مجھے نہ چھوڑا تو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی شرویہ نے پرعظم لہجے میں کہا تم نہیں مروگی کسرا پرویز مرے گا اور وہ میرے ہاتھ مرے گا یہی ازدیبہ کسرا پرویز کے ساتھ ہوتی تھی تو اسے شرویہ کے خلاف مشتہل کرتی رہتی تھی اس کے نتیجے میں پرویز شرویہ کو بہانے تراش کر ڈانٹ دیتا اور اس پر پابندیوں میں اضافہ کر دیتا کسرا پرویز چار پانچ دنوں بعد واپس آیا اس عرصے میں ازدیبہ دو بار شرویہ سے ملی اس نے اپنے دلکش جسم اور قیامت خیز شباب کی حرارت سے اور زبان کے جادو سے شرویہ کو باپ کا جانی دشمن بنا دیا اس دوران جرنیل اور چار پانچ آلہ افسر شرویہ سے ملتے رہے اور اس کے دماغ پر نقش کر دیا کہ کسرا فارس اصل میں وہی ہے اس کا باپ سلطنت کو تباہ کر دے گا کسرا پرویز واپس آ گیا ایک دو دنوں بعد وہ دربار میں ازدیبہ کو ساتھ لیے تخت تاؤس پر بیٹھا ہوا تھا شرویہ بھی دربار میں موجود تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی پیغام لے کر آ گیا جو کہ پرویز نے پھاڑ کر اس کے پرزے کر دیئے اس کے ساتھ ہی اس نے حاکم یمن کو حکم بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے ہمارے دربار میں پیش کیا جائے شرویہ یہ دیکھ دیکھ کر آگ بگولہ ہو رہا تھا کہ پرویز ازدیبہ کے بالوں گالوں اور ہاتھوں سے کھیل رہا تھا ادھر مسلمانوں کا لشکر عراق میں داخل ہو گیا سلطنت فارس کی فوج کے مقابلے میں مجاہدین کی نفری آدھی بھی نہیں تھی اس کے علاوہ فارس کی فوج نیم ذرہ پوشت تھی اس کے باوجود مجاہدین اسلام نے فارسیوں کو ہر میدان سے پسپا کیا اور ان کے ہر قلعے پر اسلام کا پرچم لہرایا اور فارسی اپنی لاشوں اور زخمیوں کو چھوڑ کر پسپا ہوتے گئے مجاہدین کے سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ان کے دستراست مسننہ بن حارسہ تھے مجاہدین اسلام نے دریائے فرات کے کنارے پر بیشتر شہر اور قصبے فتاح کر لئے تھے اب مدائن کی طرف بڑھ رہے تھے جو سلطنت فارس کا دارالحکومت تھا مدائن محلات کا شہر تھا یہ فارس کے بادشاہوں کی گدی تھی یہ ایک ہستہ مسکراتہ بارونک شہر تھا لیکن اس شہر کی مسکراہتیں غائب ہو گئیں اور سارے شہر پر خوف و حراز تاری ہو گیا مسلمانوں کے راستے میں آنے والے شہروں سے بھاگے ہوئے لوگ مدائن پہنچ رہے تھے ان میں زرتشت کے پجاری اور عیسائی تاجر بھی تھے ان کے پاس مال و دولت تھا جسے مسلمانوں سے بچانے کی خاطر وہ بھاگتے اور پناہیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے قلوں اور میدان جنگ سے بھاگے ہوئے افسر اہددار اور سپاہی بھی مدائن پہنچ رہے تھے شہری بھی خاصی تعداد میں پہنچے تھے انہوں نے مدائن میں مسلمانوں کی دہشت پھیلا دی تھی ایک روز فارس کے عمراء و وزراء اور کئی زوماء اکٹھے ہوئے کیا تم سب سلطنت فارس کی یہ زلط اور رسوائی برداشت کر رہے ہو ان میں سے سب سے زیادہ مومر امیر نے کہا ایک اور امیر بولا زلط اور رسوائی نہیں تباہی کہیں آدھے سے زیادہ عراق پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے ہماری وہ فوج جس نے روم کے ہر قل کو شکست دی تھی اب عرب کے پسماندہ بددوں کے آگے پسپا ہوتی اور ہتھیار ڈالتی چلی آ رہی ہے زرتشت کی لانت ہو ہم پر کہ ہم مدائن بھی مسلمانوں کے حوالے کر کے چلتے بنیں اب آپ بولے محترم بزرگ مومر بزرگ نے کہا میں نے جو کہنا تھا وہ تم نے کہہ دیا تم سب جانتے ہو کہ اس تباہی کی وجہ کیا ہے خانہ جنگی یہ بھی ایک قسم کی خانہ جنگی ہے ایک گروہ ایک آدمی کو تخت پر بٹھاتا ہے تو دوسرا گروہ اسے قتل کر کے اپنے آدمی کو تخت پر بٹھا دیتا ہے یہ تمام بادشاہ قتل ہونے کے ہی قابل تھے اگر ہم یہ خونی کھیل تماشائیوں کی طرح دیکھتے رہے تو سلطنت فارس کا نام و نشان مٹ جائے گا خود ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے حق میں مخلص نہیں ہم اندر سے ایک دوسرے کے خلاف ہیں ذرا سوچو کہ سلطنت فارس ہی نہ رہی تو کیا مسلمان یا رومی تمہیں یہ حیثیتیں اور رتبے دیں گے جو ہمیں حاصل ہیں ہم غلام ہوں گے ہماری بیٹیاں لانڈیاں بنا لی جائیں گی اور تم جانتے ہو اور کیا کچھ ہو جائے گا ایک نے کہا وہ ہم جانتے ہیں یہ بتائیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے ہمارے پاس باتوں کا وقت نہیں مومبر بزرگ نے کہا میں نے پہلے سوچا تھا کہ مسلمانوں کو دولت شراب اور انتہائی حسین لڑکیوں کے ذریعے کمزور کر دیا جائے یہودی ہمارے ساتھ ہیں عیسائی ہمارے ساتھ ہیں خود فارس میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی موجود ہے دولت کی ہمارے پاس کمی نہیں ہم یہ حرب آزما بھی چکے ہیں لیکن مسلمان اس جال میں آنے والی قوم نہیں یہودی لڑکیوں کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمان قبیلوں کے بعد سرداروں کی بیویاں بنایا گیا تھا ان لڑکیوں میں سے تین تو مسلمانوں کی اخلاق سے اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا اور باقی قتل ہو گئیں کیونکہ ان کی اصلیت ظاہر ہو گئی تھی وہ کیسے وہ اس طرح کہ انہیں یہ کام دیا گیا تھا کہ مسلمان عورتوں میں فارس کی فوج کی دہشت پھیلائیں مومر بزرگ نے کہا اور وہ اپنے خامدوں کو بھی ڈراتی رہیں کہ فارس کی فوج میں ہاتھی ہیں جو دشمن کی فوج کو کچل دیتے ہیں ان لڑکیوں کو بتایا گیا تھا کہ اپنے خامدوں کے ساتھ ایسی محبت کا اظہار کریں کہ وہ پاگل ہو جائیں لیکن مسلمان صرف جذبہ جہاد سے پاگل ہوئے جا رہے تھے اس طرح ان لڑکیوں کی اصلیت کھل گئی اور وہ قتل ہو گئیں یہ مال غنیمت اپنے لشکر میں تقسیم کر کے باقی اپنے خلیفہ کو بھیج دیا مجھے توقع تھی کہ یہ سالار اتنی زیادہ مال و دولت دیکھ کر خودمختاری کا اعلان کر دیں گے اور مفتوحہ علاقوں میں اپنی بادشاہی قائم کر لیں گے لیکن یہ لوگ اپنے خلیفہ اور اپنے مرکز کو دھوکہ نہیں دیتے ایک وزیر نے کہا ان کی فتح کی وجہ بھی یہی ہے مومر بزرگ نے کہا سب سے بڑی وجہ ایک اور ہے خوش آمد نہیں کرتا ان کے ہاں شاہی دربار نام کی کوئی چیز نہیں خلیفہ مسجد میں بیٹھ کر حکم جاری کرتا ہے اور جس کسی کو کوئی اعتراض ہو تو وہ بے دھڑک اعتراض کرتا ہے فارس کے شہنشاہ کو خوش آمدی دیمک کی طرح کھا رہے ہیں تخت پر قتل غارت خوش آمدیوں نے کروائی اور خوش آمدیوں کو اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے اور خوش آمد ایسا میٹھا زہر ہے جو پتھر کو بھی پگلا دیتا ہے اب میں اصل بات پر آتا ہوں اہد کرو کہ ہم میں کوئی بھی خوش آمد نہیں کرے گا اور نہ کسی سے خوش آمد کی توقع کرے گا خوش آمد کو جرم قرار دیا جائے اب ہمارا بادشاہ ارد شیر ہوگا ارد شیر میں یہ خوبی ہے کہ مرد میدان ہے اور جنگی قیادت کا ماہر ہے ہمیں اس وقت بادشاہ نہیں بلکہ لڑنے اور لڑانے والے قائد کی ضرورت ہیں اگر کسی کو اعتراض ہو تو بولے ان کا یقین دلایا اور کہا کہ وہ سلطنت فارس کو سنبھالے ارد شیر نے کہا آپ اتنی بڑی ذمہ داری مجھے سوپ رہے ہیں تو کیا میں قبول نہیں کروں گا ہماری فوج کی شکست اور پسپائی کی وجہ آپس کی دشمنی اور خون خرابہ ہے اس کی ذمہ داری آپ لیں میں تخت پر نہیں بیٹھوں گا میں وہاں جاؤں گا جہاں مسلمان فتح پر فتح حاصل کرتے آ رہے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں نے آسمان سے اترا ہوا فرشتہ بنا رکھا ہے میں اسے زندہ پکڑ کر لاؤں گا اور ارد شیر محاذ پر چلا گیا ارد شیر اب صرف جرنیل ہی نہیں بلکہ شہنشاہ فارس بھی تھا وہ بگولے کی طرح محاذ پر گیا اس نے اپنی فوج کے افسروں کو برا بھلا کہا چھوٹے کمانڈروں کو گالی گلوچ کی فوج سے خطاب کیا سپاہیوں کو شرم دلائی اور اعلان کیا کہ بھگوڑوں کو گھوڑوں کے سمو تلے رون دیا جائے گا اور پسپاہ ہونے والے افسروں اور عہد داران کو ان چھیلوں میں زندہ پھینک دیا جائے گا جن میں مگرمچ رہتے ہیں عرب کو ان بددوں کو عراق سے نکال دو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو زندہ یا مردہ میرے سامنے لاؤ ان کے سالاروں کو زندہ پکڑ لاؤ میں تمہیں مدینہ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ دھماکوں جیسی آواز میں بول رہا تھا اس کی آواز پرعظم تھی وہ بڑھ نہیں ہاک رہا تھا فارس کی فوج اس وقت کی زبردست فوج تھی جس کے مقابلے میں مسلمانوں کے لشکر کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے تھے یہ تو ممولے اور شہباس کی لڑائی تھی لیکن فارس کی فوج پسپا ہی ہوتی چلی جا رہی تھی اور ارد شیر بھی اپنی فوج کی پسپا ہی کو روک نہ سکا مسلمانوں میں وہ کون سی طاقت تھی جس کے آگے فارس کی فوج پسپا ہوتی چلی جا رہی تھی اس سوال کا جواب اس ایک واقعے سے ملتا ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مجاہدی نے اسلام کا لشکر ایک شہر امینشیہ تک پہنچا سلطنت فارس کے اس شہر کو دولت مندوں کا شہر کہا جاتا تھا وہاں امیر کبیر تاجر جاگردار اور شاہی خاندان کے پروردہ لوگ رہتے تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ اس قلعہ بند شہر کو محاصرے میں لینے لگے تو دیکھا کہ شہر کے تمام دروازے کھلے پڑے ہیں اور شہر کی دیوار پر ایک بھی سپاہی نظر نہیں آتا اسے دھوکہ سمجھا گیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خطرہ مول لیا اور سوار دستے کو شہر میں بھیجا کچھ بھی نہ ہوا سواروں کے بیچے مزید سوار اور پیادوں کو اندر بھیجا خالد رضی اللہ عنہ بھی اندر چلے گئے شہر میں خاموشی تھی لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے اگر کوئی جاندار نظر آتا تھا تو وہ بلیاں کتے اور پرندے تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ گھروں میں داخل ہو جاؤ اور تلاشی لو کسی بھی گھر میں کوئی انسان نہیں تھا لوگ اپنا سامان اور قیمتی چیزیں بھی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے وہ ایسی گھبراہٹ میں بھاگے تھے کہ رقمیں اور سونے کے زیورات بھی ساتھ نہ لے جا سکے ایک مکان میں ایک ضعیف العمر بوڑھا پڑا انگرہ تھا اس نے بتایا کہ اس شہر پر مسلمانوں کی دہشت اتنی زیادہ تاری تھی کہ یہاں خبر پہنچی کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے تو سب سے پہلے فوج کے افسر شہر سے بھاگے پھر فوج بھی نکل گئی لوگوں کو فوج پر ہی بھروسہ تھا وہ بھی بھاگ گئی تو لوگ بھی اٹھ دوڑے خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ تمام گھروں سے قیمتی اشیاں باہر لاکر ایک جگہ اکٹھی کی جائیں دیکھتے ہی دیکھتے رشمی کپڑوں اور دیگر قیمتی اشیاں کا بہت بڑا دھیر لگیا مورخ لکھتے ہیں کہ مجاہدین یہ سامان دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ انسان کی عیش و عشرت کے لیے اتنا قیمتی سامان بھی ہوتا ہے خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اکثر مجاہدین خوش ہو رہے تھے کہ انہیں یہ قیمتی سامان ملے گا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حکم دیا آگ لگا دو اس سامان کو یہ عیش و عشرت کا وہ سامان ہے جس نے فارسیوں کو اتنا بزدل بنا دیا ہے کہ ہماری پیش قدمی کی اطلاع پر ہی بھاگ گئے ان کے مکان اور محل دیکھ لو اللہ جسے تباہ کرنا چاہتا ہے اسے عیش و عشرت میں ڈال دیتا ہے اس تمام سامان کو آگ لگا دی گئی سونا ہیر جواہرات اور رقمیں الگ کر لی گئی تھی ان کا پانچویں حصہ مدینہ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیج کر باقی تمام مال لشکر میں تقسیم کر دیا گیا یہ تھا مسلمانوں کا کردار اور یہی مسلمانوں کی وہ طاقت تھی جس نے فارس جیسی طاقتور فوج کو پس پائی بلکہ بھگدر پر مجبور کر دیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دباہ کر all notifications on کر لیجئے